از فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے پھر حضرت عمر باد میں کہے یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں آپ چپ رہے تو عبدالرمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا تجھے دے دیں وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں مجھے کہاں دیں حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں کہا نہیں تو جا جا تو یہ مسجد میں پہنچے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روح بتا رہی ہوا کہ بولی ہی کچھ نہیں کہا لیکن نبی کو تو پتا ہے کہ کیا ہے اور کس لیے تو اب نے کہا علی کیسے آئے چپ کہا لیکھتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو تو اب نے کہا انشاءاللہ اتنا کہا انشاءاللہ تو چپ ہو تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آگے صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے تو کہنے گے یا دیکھا نا میں تمہیں پہلی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو انکار ہو گیا بولے ہی کچھ نہیں تو حضرت عبدالرامان بن عوف کہنے گے جنہوں نے بھیجا تھا تو کچھ تو کہا ہوگا کہا بس انشاءاللہ کہا کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے یہ ہاں کیوں نہیں کی سبحان اللہ اللہ اکبر یہ ہاں کیوں نہیں کی گھر گئے فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں اس لیے ہاں نہیں کی ہم تو بیوٹیوں سے پوچھتی نہیں ایب سمجھتے ہیں بیوٹیوں سے پوچھنا کہ میں گان اوبان چھڑے اکلے نال امیسی دیاں اوبان چھڑنے اکلے نال مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خات فون کا فون آئے کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالیجوں میں اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی ایسی تیری منگنی کار چھڑ دی ہے فرانی طریق نو تیرا نکاہ بھی ہونہ ہے مجھے آج تک گلہ ہے پوچھ لیتے اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نا ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے گام وچ دی ترہ تو چلو اتنا تب ایک نہیں دے بھی کم از کم شرابتا نہ پین دو گیا ایک شرابی نال پر نکاہ کر سٹھتا ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے یہ آپ کو معاشرہ سکھائی جا رہی ہے کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو زندگی انہوں نے گزارنی ہے تم نے تو نہیں گزارنی ہے بس میری غیردہ سوال میں اتھائیں کرنا نہیں تھا بیٹھی روے میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بھوڑی ہو کے قبروں میں چلی گئیں بس اتھائیں کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی روے وہ بیٹھی رہ گئیں یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا کوئی کیس بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے ابھی بتاتا ہوں میں فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں وہاں نے کہا کر دیں پھر کہا بلاؤ پھر علی آئے کہا علی جمع کرو لوگوں مسجد ساری بھر گئی تو آپ ممبر پتیشی فرما ہوئے حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے یہ میرے نبی کی معاشرت ہے ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے ہیں اور اسے زلط سمجھتے ہیں پھر آپ نے اتنا بڑا احتمام کیا مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی بہت بڑا حال تھا اس کا بھرا ہوا تھا آپ نے سب کو شہد کا شربت پھلایا خود نکاح پڑھایا نکاح پڑھایا نکاح کا خطبہ پڑھ کیا پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا انہوں نے کہا یہ میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علیہ و لا والدیہ و ان اعمد صالح ان ترطاہو وصلی فی طوریتی انی تبت علیکہ و اننی من المسلمین میرے نبی نے کہا آمین زور سے کہا آمین نکاح ہو گیا رخصتی ہوئی چھے مہینے بعد ایک مہینے بعد ایک سال بعد تین روایات ہیں فوراً چار چار روایات لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد فوراً نہیں ہوئی کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا گئے سلمان فارسی کا بڑا حترام وہ انہیں جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ نے بات کے لے کہنے بھی کہا ہاں ہاں آجائے لے جائے آجائے لے جائے تو علی رضی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی لے کر آئے تو حضرت علی کا گھر کوئی کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر تو وہاں اسمہ بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لئے آپ نے حضرت عائشہ حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے اسے دلہن بناؤ دلہن بنانا بھی سنت میں دلہن بناؤ اسے دلہن بناؤ تو آپ کو دلہن بنایا گیا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لا سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اندھر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا وہ کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے پھر رکھا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک نبی کی بیٹی مبارک پھر آپ نے اسے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری دو صورتیں پڑھ کے دم بھی کیا تھوک بھی ڈالا پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کر ان کے سینے پر چھڑکا دونوں پیلو دونوں کو پلائیا پھر باہر تک چھوڑنے آئے عزد علی نے آپ کو اونٹنی پر بٹھایا آپ نے دو عورتوں کو ساتھ بھیجا ام ایمن اور اسمہ بنت عمیس یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے ہوں گا میرا انتظار کرنا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری دو صورتیں پڑھ کے دم کیا پھر ان کے سینے پر چھڑکا یہاں بازوں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اَسَجَدَّهُمَا وَجْمَا شَمْلَهُمَا وَبَارِكَ عَلَيْهِمَا وَأَخْرِجْ مِنْهُمَا ذُرِّيَةً سَالِحَا یہ دعا دیا اپنے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا اگلی دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرما علی وَلِيمَا بھی کرنا ہے کہ نے کہا رسولہ میرے پا تو کچھ نہیں تو آپ نے کہا تو سعاد میں نے بھی وقاس کہنے کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترہ کھڑا ہے چھترہ مٹ لاؤ زبا کیا گیا آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے کورما بنوائے کورما اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیئے کہ جاؤ جاؤ چھوارے گھی شہد خرید کے لاؤ تو علی رضی اللہ عنہ نے پانچ درم کے چھوارے خریدے اور تین درم کا شہد خریدا اور ایک درم کا گھی خریدا نو درم تھے ٹوٹل آپ نے کافی سر آگیا تو چھواروں کی گھٹلیاں نکلوا کے ان کو پس ہوایا پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویڈ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا تو اس دن تازہ روٹی جوکی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے تقسیم کرنا خود بیٹھے اب ایک چھترہ ہے تیرہ چودہ کلو گوشت ہے پندرہ کلو تو پچاس آدمی کھا لیں گے آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے سارے مدینے والے جتنے بھی آئے اور میرے نبی خود دیکھ سے نکال نکال کے کھلاتے رہے سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیکھ بھری پڑی سا تو ولیمے میں تکلف جائز ہے سادگی بھی جائز ہے سادگی بھی سنت ہے تکلف بھی سنت ہے ہاں جو ہماری خرافات ہیں فضولیات ہیں یہ تباہ کن ہیں ان سے بچنا بڑا ضروری ہے اور بھائیو کسی کی شادی ہو اس بچے کی ہو رہی ہے یہ افسر ہے اگریڑی والے کی ہو کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے وہ میٹھا گول ہے وہ اچھا سروق ہے جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے میں انہوں وکھرا کرتے ہیں انہوں عیدے کرتے ہیں انہوں عیدے کر وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزارے جو لے کے جا رہے ہیں ان کے زم میں ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں خوبیوں نے نظری نہیں آتی تو کھٹ بٹ تو ہوتی رہتے ہیں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں کھٹ بٹ کو صلح میں بدلو مزید جڑائی جگڑا نہ بڑھاؤ میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے دیکھا تو آپ اداس بیٹھی آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جگڑا ہو گیا اچھا خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے آپ انہوں کو اٹھایا کہا یا ابا تراب آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا اے ابو تراب فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میہ بی بی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے میں تجھ سے ویسے محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا یہ میسج دیا اسے اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی ہاں بھئی علی کی مسئلہ ہے ہاں بھئی فاطمہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلے سن سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتا سورہ کرامان علیہ بھی آپ وہ دو جار لیٹر مار کے آ جاندے تو میرے نبی نہیں کہہ کیا سبحان اللہ زمین پر لیٹ گئے ادھر علی کو لٹایا ادھر فاطمہ کو لٹایا علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی علی کہو فاطمہ کہو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی آپ اٹھے خوش خوش باہر آئے چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کر آ کے آ رہا ہو تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ملتا یہ وہ گھر ہے میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں تو میں آگے کا ایک کال سنا دیتا ہوں میں نے ابباس کہا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی ساری جنت ہی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا تو فرشتے بتائیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں کسی بات پہ ہسے ہیں ان کے داتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت پر روشن کر دیا لیکن کھٹ بٹ یہاں بھی ہو گئی ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے وہاں بھی کھٹ بٹ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا جب تو مجھ پہ نراض ہوتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب تو مجھ پہ نراض ہوتی ہے تو تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم وہ جب مجھ پہ راض ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم کہہ سے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھ پتہ چل جاتا ہے کوئی بھٹ بھٹ ہو گئی ہے تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے یہ مسئلہ تو ختم ہوگا جنت میں ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیو اسے سیکھو اسے سمجھو اسے پڑھو تو بھائیو میرے نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے یہ جو کہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے اس کی تفصیل بیانی نہیں کی جاتی یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے نماز تو پانچ وقت پڑھیں گے زندگی چوبیس گھنٹے روپ بدل رہی ہے ہر روپ میں میرے نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو اس کو سمجھو کرو گے اللہ کو چمکائے گا بنائے گا اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ حرام سے بچو جج بھی بیٹھیں وکیل بھی بیٹھیں کسی ظالم کے وکیل نہ بنو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا آپ کو ایک آیت میں جڑشری جج مقننہ اور وقلا کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا مقننہ قانون ساز تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے اللہ کے قانون کو اپناؤ آگے جج حضرات فَحْكُم لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا بکنا جانا دبنا جانا حق کے فیصلے کرنا تیسرا وقلا کو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا ظالم بددیانت کی وقالت کے لیے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مرے جاؤ گئے مرے جاؤ گئے وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا ان کے لیے دلائط قائم نہ کرنا ورنہ حلاق و پرباد ہو جاؤ گئے تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے حلال کماؤ بچوں کو حلال دو بی بی کو حلال دو اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خضا نہیں حلال کھانا حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے اللہ میں عمل کی توبی بھو بہتنے بہت Mackنی وآبہ موسیقی